اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو اس ٹوپک پر ہے کہ مجھے کافی دوستوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ یو پی ایس کے لیے بیس پروٹیکٹر کون محافظ کہلیں پروٹیکٹر کہلیں پروٹیکٹ کریں کہ مسئلہ نہ ہو ہائی ورڈج کا تو میں ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں اور میرے جو سبسکرائبر آنے والے اور سب کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں یہ ہے سپر محافظ والوں کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیکھ رہے ہیں یہ سپر محافظ والوں کا یہ پروٹیکٹر ہے یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو پروٹیکٹر ہے یہ دیکھے لکھا ہوا اٹو والڈج کا پروٹیکٹر ہے پروٹیکٹر ہے اس کے اوپر آپ کمپیوٹر ریفریڈیٹر فریج مشین لیکٹرک مشین ڈیوڈی ٹی وی بی سی آر کوئی آڈیو اپریٹر ہر چیز کا یہ کرے گا اس کے اوپر آپ نورمل فریج وغیرہ ڈی فریزر یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ پروٹیکٹ کرے گا یہ اچھے والا پروٹیکٹر ہے یہ اچھا پروٹیکٹر ہے یہ آپ کو مارکٹ میں میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں یہ آپ کو مارکٹ میں پانسو یا سڑھے پانسو اس میں ہلکہ بھی آتا ہے وہ آپ کو ملے گا سڑھے تین تین سو کا سڑھے تین چار سو کا پاکستانی پرائز میں اور وہ جو بتا رہا ہوں یہ جو بتا رہا ہوں یہ مہنگے والا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوگا سڑھے پانسو چھے سو سڑھے پانسو پانسو تک یہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ کے گھر میں ون سیکسٹی ہے سو سے وولڈ آ رہے ہیں تو یہ اسے بند کر دے گا شیڈ ڈون کر دے گا اور اگر ٹو 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 فیفٹی سے ٹو سکسٹی سے اپ وولڈ آ رہے ہیں تو یہ پھر بھی اس کو بند کر دے گا بس سن کے آگے سپلائی کو بند کر دے گا یہ پروٹیکٹر ہے آپ کو میں نے بتا دیا یہ کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریسیٹ بٹن ہوتا ہے اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ایک سو ساٹھ تو اگر اون ہو جائے گا سپلائی سپلائی آپ کو میں لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگ گیا آپ کو نظر آ رہی ہوگی لائٹ اس کی دیکھیں گوٹ سے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہی ہے لائٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوٹ پوٹ کی لائٹ جل گئی ہے اب میں آپ کو ملٹی میٹر سے اس کے آؤٹ پوٹ بولڈی چیک تروہا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا کتنے آ رہے ہیں تو ٹوٹ ونٹی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ملٹی میٹر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو سو اکیس بولڈ اور یہ گرین لائٹ آؤٹ پوٹ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے وولڈیج بڑھاتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ایک منٹ اس کے وولڈیج میں بڑھا رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹو فورٹی فائی ٹو سیونٹی ہے ٹو فورٹی فائی ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کے ور بڑھاتا ہوں ملٹیج یہ دیکھیں ٹو سی سیونٹی ٹو اٹ سیونٹی کے قریب آیا تو یہ دیکھیں ٹو سیونٹی ٹو سکسٹی وولڈ کے قریب آیا اور وہ ٹریپ ہو گیا یہ دوسری لائٹ چل گئی ہے ٹریپ والی اس نے ٹریپ کر دی آؤٹپورٹ سپلائی بند کر دی ہے اب جب تک یہ نورمل وولڈ نہیں ہوں گے یہ اون نہیں کرے گا اس کے اندر دو یا تین منٹ کا ٹیمر ہوتا ہے جب نورمل وولڈ ہو جائیں گے تو یہ نورمل وولڈ کرتا ہوں میں اب میں نے نورمل وولڈ کر دی ہے دو سو پندرہ دو سو سولہ اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ آف ہو گئی ہے ٹریپ کی اب ہم اس کو ری سیٹ کر کے دکھا دوں اس کے اندر تین منٹ کا ٹیمر ہے وہ دیکھیں یہ اون ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ پروٹیکٹر کام کر رہا آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں جا کسی دکان در سے لیں تو یہ چیک کر کے لیں اب دوسری طرف آپ کو دوسرا میں پروٹیکٹر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پروٹیکٹر ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی جیسی معافل والوں کا پروٹیکٹر ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ صرف اور صرف یہ دیکھیں یہ سارا کچھ لگایا ہوا اس میں بھی وہ سسٹم ہوگا سارا یہ دیکھیں میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگ گیا ٹھیک ہے یہ سپلائی ہون ہو گئی لیکن یہ دیکھیں اس کی ییلو والی لائٹ جل رہی ہے یہ نہیں چلنی چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ یہ پروٹیکٹ ہے اب ییلو والی لائٹ چل رہی ہے اس کے اندر صرف اور صرف ٹائمر ہے اب میں اس کے بولڈ بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس کو اندر لگا کے آپ کا میں دکھاتا ہوں یہ ٹرپ نہیں ہوگا اس کے اندر صرف اور صرف رلے ہے یہ دو ٹو ٹو ٹکسٹی ہے اور یہ ٹرپ نہیں کر رہا اس میں صرف ٹائمر لگا ہوتا ہے اور اس میں کچھ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرے گا یہ پروٹیکٹر نہیں ہے صرف ٹائمر ہے تین منٹ کا یہ پروٹیکٹر نہیں ہے اب دوسری طرف آ جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس کا میں نے سیٹ اپ آپ کو دکھا دیا کہ یہ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں ڈاؤن والیج کا بھی سیٹ اپ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈاؤن والیج یہ دیکھیں میں آپ کو ہفی ہون ہے ہمارا آوٹپٹ نکال رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹو سیونٹی فول اب میں ڈاؤن کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ڈاؤن ہو رہا ہے والیج آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں ڈو سکسٹی وولڈ ڈکا اے وان ہنڈر سکسٹی وولڈ پر آیا ہے تو وہ ٹریپ کر گیا ہے وان ہنڈر سکسٹی وولڈ پر آیا ہے تو یہ دیکھیں ملٹی میٹر کے اوپر ٹریپ ہو گیا ہے اب اس سے نورمل کرنے کے لیے جب تک نورمل ہی آگا تب تک یہ لائٹ نہیں بند ہوگی یہ گرین والی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سینٹر والی ریڈ کے اوپر والی گرین والی ٹھیک ہے اب اس کو پہلے میں آپ کو اس کے پہلے مکمل کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ گرین لائٹ ختم ہو گئی ہے اب ریڈی رہ گئی ہے صرف اس کا مطلب کہ یہ پورے ہو گیا اب یہ تین منٹ بعد سٹارٹ ہو جائے گا یہ سوچ لگا ہوتا ہے ری سیٹ اسی ٹیم آن کرنے کے لیے یہ تین منٹ بعد آن ہو جائے گا یہ آپ Efendi viu پی ایس پہ اوپر لگا سکتے ہوں یہ میں آپ سائٹ پہ کرنے لگا ہوں یہ پروٹیکٹر آپ نے چینہ کے UPS ہو جائے کوئی بھی ہو جائے یہ دولفن کا پروٹیکٹر ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں یہ ایویلی بل ہے یہ اپریٹ کرے گا یہ لکھا ہوا ہے آپ کو نظر میں درہا یہ دکھا دیتا ہوں 180 تو 260 مزرکہ 180 پہ ڈاؤں ہو جائے گا بندھ جائے گا 265 پہ یہ اے سی پہ بھی آپ کے کام کر سکتا ہے ائر کنڈیشنر پر یہ لکھا ہوا ہے پروٹیکٹر کرے گا ائر کنڈیشنر کو یہ دیکھیں یہ بہت کمال کی چیز ہے آپ اس کو ہزار وارڈ کا UPS بڑا ڈبل بیٹری والا تین بیٹری والا دو ہزار وارڈ تک اس کے اوپر لوڈ ڈال سکتے ہیں یہ ڈولفن کا پروٹیکٹر کے اوپر آپ دو ہزار وارڈ تک لوڈ ڈال سکتے ہیں یہ اس کے اندر لائٹیں لگی ہوتی ہیں جب بہنڈ ہو جائے گا یہ گرین کلر کا لائٹ آ جائے گی آپ کو میں تھوڑا سا دکھائی دیتا ہوں اس کی پاور میں لگا کے آپ کو آج دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ گیا ہوگا یہ گرین کلر کی لائٹ جل گئی ہے میں پاس لا گیا پتہ ہوں وہ دیکھیں جل رہی ہے گرین کلر کی لائٹ ٹھیک ہے اگر یہ والڈیج اس کے اندر مناسب آ رہے ہیں اگر زیادہ یا کم آئیں گے تو یہ گرین ریڈ کلر کی لائٹ ہو جائے گی کیا پہلے میں کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ ٹو سکسٹی پہ کیا ہے تو ریڈ کلر کی لائٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ تین منٹ بعد یہ دیکھیں میں اس کو کم کرتا ہوں برابر کر رہا ہوں یہ دیکھیں دو سو بیس میں نے کر دیا اب یہ ریڈ کلر کی لائٹ یہ بلنگ کر رہی ہے یہ دو یا تین منٹ بعد گرین ہو جائے گی دو یا تین منٹ بعد گرین ہو جائے گی اور یہ آگے سپلائی دے دے گی یہ آپ یو پی ایس پہ لگا سکتے ہیں ہزار وارڈ سے دو ہزار وارڈ پہ یہ پروٹیکٹ کرے گا بہت عالی چیز ہے مجھے بڑے دوستوں نے کہا کہ میں پروٹیکٹر بتائیں جس سے ہمارے یو پی ایس سیو رہے ہیں آئی وولڈیج سے تو یہ ہائی وارڈیج کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ لوگوں کے گھر میں ہائی وارڈیج آتے ہیں یہ آپ ایس سی کو لگا سکتے ہیں ایک ٹن کے ایس سی کو لے کے آپ دو ٹن کے ڈیر ٹن کا ایس سی ایر کنیشنر اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہت عالی پروٹیکٹ کرے گا آپ کے ایس سی کی بھی بچت کرے گا لائٹ کم زیادہ آنے سے لوگ کافی کافی زیادہ پیسز کھرچتے ہیں ہمیں پروٹیکشن ملے یہ پروٹیکشن کے لیے میں نے وہ آپ کو دکھا دیا ہے بہت عالی چیز ہے اور یہ مجھے بڑی پسند ہے میں اکثر کسٹمر کو کہتا ہوں کہ آپ پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروٹیکٹر لگائیں پروٹیکٹر اچھے ہوتے ہیں یہ آپ ایر کنیشنر ایک ہزار وار یو پی ایس سا سو وارڈ کو بھی لگ جائے گا یہ کام کرے گا بہت ترین کام کرے گا دوستو میں نے آج آپ کو پروٹیکٹر بھی بتا دیا ہے کہ آپ کون سا پروٹیکٹر لگائیں آپ کے لیے کون سا پروٹیکٹر اچھا ہے اس کا سیٹ اپ بھی ہو جاتا ہے سبی کا اور یہ پروٹیکٹر آپ نے نہیں لینا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ صرف صرف ٹائمر والا پروٹیکٹر ہوتا ہے یہ جیسی لکھا ہوا ہے تھری منٹ ہے صرف یہ دیکھیں دیکھا ہوا ہے تھری منٹ آن آف ہو ٹھیک ہے اور دوسرے پروٹیکٹر کے اوپر پوری پوری تفصیل سے لکھی ہوتی ہے کمپنی کی چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں منٹ ایٹی سے ٹو سکسٹی وولڈ یہ بہت علا پروٹیکٹر ہے یہ پروٹیکٹر بھی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ منٹ سکسٹی سے ٹو ایٹی وولڈ بان سیونٹی فائپ وولڈ سے ڈاؤن کرے گا یہ دیکھیں اور آور وولڈیج پہ ٹو فیفٹی پہ وہ ڈاؤن کرے گا مسنگ کو سپلائی آگے بند کر دے گا دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا یہ ویڈیو کہ آپ کو پسند آئے اور پروٹیکٹر یہ آپ کو میں نے بتا دیا آپ اپنے چیزوں کے لیے کونسا پروٹیکٹر لائے آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اللہ حافظ موسیقی